اسلام علیکم میرے کیچن میں میرے پیارے ویورز کو مجھے سننے والوں کو مجھے چاننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگ ساتھ بہت اچھی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں سیم آلو کی سبسی بناوں گی جس کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل ریسپی ہے تو جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آ جاتے ہیں مسالوں کی طرف پیچ بنانے کے لیے میں نے کیا کیا مسالے لیے ہیں تو یہاں میرے پاس ہے کٹیوی لال مرچ اس کے ساتھ ہے بھنا کٹاوہ دھنیا رائی لی ہے میں نے اور یہاں میرے پاس حلی مرچے ہیں اس کے ساتھ میرے پاس حلدی ہے حلدی کے ساتھ گرم مسالہ ہے پساوہ اور یہاں میرے پاس میٹی دانہ ہے اس کے ساتھ میں نے دیا ہے ادرک لیسن کا پیس اور پھر یہاں پر میرے پاس ہے آلو سیم سیم کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں میرے پاس دھنیا ہے ٹیمارٹر اور پیاس تو جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آ جاتے ہیں یہاں سب سے پہلے پین لیا پین میں میں نے آئل ایڈ کر دیا اور آئل میں نے اس میں 5 سے 6 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا اب اس میں میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں 1 ٹی سپون رائی ایڈ کروں گی اور 1 ٹی سپون میں اس میں میتی دان ایڈ کروں گی جیسے اس کی خوش پو آنے لگی گی اس کے بعد اس میں میں پیاس آئیڈ کروں گی تو یہاں پہ اب میں اس میں کیا آئیڈ کرنے جا رہی ہوں میں نے اس میں پیاس آئیڈ کر دی اور پیاس کو ہم الکاسا فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی تو یہاں پہ جو میری پیاس ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور اب میں اس میں آئیڈ کرنے جا رہی ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن کا پیسٹ اس میں جائے گا ادھا گلسن کا پیسٹ اس میں جائے گا 2 ٹیبل سپون ادھا گلسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سا سوتے کریں گے اور سوتے کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ٹیمارٹر میں نے دو ٹیمارٹر لیئے تھے میڈیم سائز جس کے میں نے پیل آف کر دیا اور اس کو بارک چاپ کر لیا یہ ایڈ کر دیا ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ مسائلے جائیں گے تو اسپائس میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں اس میں کوٹیوی لال مرچ ایڈ کی ہے اسپائس اپنے ٹیس کے حساب سے رکھنے حلدی اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی بھنا کٹاوہ دھنیا بھنا کٹاوہ دھنیا اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون اور یہ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے پیارز اور ٹیماترے کے ساتھ تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں بہت اچھے سے بھون جائیں اچھا یہاں پہ اب اس میں کیا ایڈ کریں گے تھوڑی سے مسالے بھون جائیں میرے آئل جو ہے وہ تھوڑا سا سپرٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی سیم تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے مسالے بھون چکے ہیں اور بہت اچھی خوش پو آ رہی تو اب میں نے جو اپنی سیم میں نے کارٹ کے رکھی ہوئی تھی یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی کارٹ کے اس کو دھو کے بہت اچھے سے فریش کر لی دی تو یہاں پہ سیم ایڈ کر دی اور سیم ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مسالوں کے ساتھ میں تھوڑا سا بھونوں گی اور اس کے بعد اس میں آلو ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ اچھے سے میں نے اس کو پانچ منٹ میں نے اس کو مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا بھونا ہے اس کے بعد میں نے دو آلو لیے تھے اور میڈیم سائز اس کو میں نے پیل آف کر کے کٹ کر لیا تو یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا اب اس میں سالٹ ایڈ کروں گی اپنے تیسٹ کے سارڈ کریں گے یہاں میں اس میں وانٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں بعد میں مجھے کم لگا تو میں اس میں اور ایڈ کر دوں گی تو یہاں سالٹ اس میں چلا گیا اچھے سے سبزی کو تھوڑا سا بھونوں گی میں اور اس کے بعد اس کو میں کور کر دوں گی اس میں کوئی پانی وانی نہیں جائے گا ہم نے ٹیمارٹر ایڈ کیا ہے اس کا اپنا پانی ریلیز ہوگا ٹیمارٹر کا اس میں ہماری سبزی جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی تو یہاں پہ میں کیا کروں گی اس کو کروں گی اب کور اور کور کر کے اس کو سلو فلیم پہ چھوڑ دوں گی جیسی سیم ڈن ہوتی ہے تو میں آپ کو شو کرتی ہوں یہاں جو ہے میری سیم آلو کی سبزی جو ہے وہ بلکل اچھے سے ڈن ہو چکی ہے اور یہاں اس کی لوک آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹیمارٹر نے اچھا اس میں پانی چھوڑا جس کی اسے یہ خودی آلو اور سیم جوتی ہماری وہ اچھے سے کوک ہو گئی اب میں اس میں کیا اٹھ کرنے جا رہی ہوں پساوہ گرم مسالہ اس میں اٹھ کروں گی ون ٹی سپون میں نے پساوہ گرم مسالہ اٹھ کر دیا اور یہ اٹھ کرنے کے بعد اس میں ہری مرچے اٹھ کریں گے میں نے بیٹ سے کٹ کر دی ہے ہری مرچیں وہ میں نے اس میں اٹھ کی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے مرچے اس میں اٹھ کریں اور سپائس کھانا چاہتے ہیں تو مرچے اور اٹھ کریں اور اس کے بعد یہاں مرچے اٹھ کرنے کے بعد میں اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے دمحل کی آگ پہ چھوڑوں گی سلو فلم پہ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی لک دکھاؤں گی اور پھر میں اس سے ٹی شاوٹ کروں گی تو یہاں میں اس کو کرتی ہوں کور کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی آجاتے ہیں یہاں دو سے تین منٹ ہو چکے اور ہماری جو سی مالو کی سبزی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ہے اس کی لک یہاں پہ اب میں اس میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کروں گی اور دھنیا ایڈ کرنے کے بعد فلم کو میں کر دوں گی آف اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ اور ڈش آؤٹ کر کے اس کی میں فائنل لک آپ کو شو کروں گی یہاں پہ میں نے فلم کو بلکل آف کر دیا ہے اور اب میں اس کو کر دی ہوں ڈش آؤٹ یہاں جو میری سی مالو کی سبزی ہے وہ بلکل ویڈی ہو چکی ہے اور یہ ہے اس کی فائنل لک بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل ریسپی اس کو روٹی کے ساتھ پہنٹو کے ساتھ یا رائس کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں سرف کریں آپ کے اپنی مرضی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگے ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے جو میرے چینل پر نئے ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کھلائیے اپنے پیاروں کو دوستوں کو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سانا سیاہ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کرنگی ایک اور بہت اچھی سی ریزیپی کے ساتھ باہت مجھے رکھی یاد ٹیک کیئر اللہ حافظ